ناظرگرامی سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان حلات خراب ہوتے جا رہے ہیں محمد بن سلمان امریکہ سے سک نالا ہے اور انہوں نے امریکی صدر جو بارڈن کو سعودی عرب کے دورے کے دوران دن میں تارے دکھا دیئے تھے جس کی جو بارڈن کو توقع نہیں تھی اس کے بعد سے ہی امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان ایک خلا پیدا ہو گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ محمد بن سلمان اب روس کی جانب جا رہے ہیں اور ان کی توجہ امریکہ سے ہٹ گئی ہے اور وہ سمجھ گئے ہیں کہ امریکہ کی دوستی ہمارے لیے اچھا شگن نہیں ہے اس لیے اب وہ امریکہ سے دور ہو کر روس کی صف میں کھڑے ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے سعودی عرب سے کہا تھا کہ تیل کی پیداوار میں اضافہ کرے لیکن سعودی عرب نے تیل بڑھانے کی بجائے کم کر دیا ہے جس کی وجہ سے امریکہ بھی ناراض ہے پیارے دوستو اس سے قبل کہ ہم مزید تفصیلات میں جائیں آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ مکمل اور جامع معلومات سے مستفید ہو سکیں پیارے دوستو امریکہ کو یہ شک ہے کہ سعودی عرب نے یہ کام روس کے کہنے پر کیا ہے اس لیے اب امریکہ سعودی عرب سے کوئی تعاون نہیں کرے گا اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ امریکہ شاید سعودی عرب سے اپنے سیکیورٹی عملے کو بھی واپس بلانے جا رہا ہے دوسرے طرف امریکہ نے بھی سعودی عرب کے اس فیصلے کی خلاف ایک اقدام کرنے کا ارادہ کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اگر سعودی عرب نے تیل کی پیداوار نہ بڑھائی تو امریکہ کے پاس تیل کے جو ریزرو ہیں ان کو مارکیٹ میں لے آئے گا اور ملک میں کمی ہونے نہیں دے گا اس سے سعودی عرب کو نقصان ہوگا اس لیے کہ اس کا تیل امریکہ تک نہیں پہنچے گا اس لیے سعودی عرب نے بھی کہا ہے کہ تم جو بھی کرو ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے دوسرے طرف محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ امریکہ یہ بتائی کہ وہ کس کے ساتھ ہے اور اگر امریکہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے تو اس کو سعودی عرب کی بات ماننا پڑے گی اور اس کو نیوٹرل نہیں رہنے دیا جائے گا اور اگر امریکہ سعودی عرب کے خلاف ہے تو بھی اس کو واضح کرنا پڑے گا اور بتانا ہوگا کہ کس کے ساتھ کھڑا ہے اسی وجہ سے ایک جگڑہ بنا ہوا ہے محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ ہماری پہلی ترجی ہماری عوام ہے اور ہم اپنی عوام کے مفاد کے ساتھ کھڑے ہیں دوستی ایک جانب اور ہماری عوام کی فلاو بہبود ایک طرف ہم دوستی کو قربان کر سکتے ہیں لیکن عوام کی فلا سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے پیارے دوستو اس سے پہلے بھی محمد بن سلمان کے ایک کزن نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ہم ہر اس ملک کے خلاف جنگ کریں گے اور جہاد کریں گے جو سعودی عرب کو میلی آنکھوں سے دیکھے گا اس کی آنکھیں نکال دیں گے محمد بن سلمان نے اس کے بیان کی تائید بھی کی تھی اور اس کے بیان کو سراہ بھی تھا ناظرہ میں دوسری طرف روس اور یوکرین کی جنگ میں مسلسل شدت آتی جا رہی ہے اور اس کا دائرہ بھی پھیلتا جا رہا ہے روس نے اس وقت ایک مشہور علاقے پر قبضہ کر لیا ہے اور یوکرین نے اس کے خلاف شدید ردیعمل دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم روس کو یہاں سے بگا کے دم لیں گے لیکن روس نے اس علاقے کے مکینوں سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر علاقے سے نکل جائے اس لیے کہ روسی فوج آ رہی ہے اور اس سے بچنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ علاقہ خالی کر دیں لیکن یوکرین نے وہاں گمسان کی جنگ لڑنے کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم روس کو یہاں سے نکال کر دم لیں گے یوکرین نے باری اسلحے کے ساتھ روس کے خلاف کاروائی کا اعلان کیا ہے آنے والے وقت میں امریکہ سعودی عرب کے خلاف کونسا نیا لاحے عمل اختیار کرنے والا ہے یہ تو ظاہر ہے آنے والا وقت تھی بتائے گا پیار دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں سے شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ رکھئے گا اللہ نگے بان